اسلام علیکم ناظرین میں ہوں منصور علی خان اپنے ڈیجنل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا آج بڑا ہی ایک وینٹ فول دن تھا سپریم کورٹ و پاکستان میں ایک بڑے اہم کیس کی سماعت ہوئی ہے اور ماضی کے جن بھوتوں کے حوالے سے جو ہے تذکرہ ہوا ہے اس کی ڈیٹیلز بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور عمران خان صاحب کے بہنوی فرار ہو گئے ہیں یہ کیا معاملہ ہے کہاں فرار ہوئے کیوں فرار ہوئے اس کی ڈیٹیلز بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور ساتھی ساتھ ایک پروگرام سے جو ہے وہ ایک مہمان بڑے نراز ہو کے انکر کو برا بھلا کہے کے اٹھ کے چلے گئے آخر یہ کیا چکر ہے اس کے بارے میں بھی جو ہے وہ بات کرتے ہیں اچھا جی سب سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کے چینل کو سبکرائب ضرور کیجئے اگر آپ نے سبکرائب نہیں کیا ساتھی ساتھ ایک خوشکبری بھی ہے کہ ساڑھے آٹھ لاکھ سبکرائبز کا ٹارگٹ اب ہم کروس کر چکے ہیں ون ملین سبکرائبز کا ہمارا میگا ٹارگ ہے اس طرف ہم روا دوا ہیں اور آپ نے اگر ابھی تک سبکرائب نہیں کیا تو سبکرائب کا بٹن پریس کیجئے بیل آئیکن پریس کیجئے آل ویڈیوز کو پریس کیجئے اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اچھا جی سب سے پہلے تو پاکستان سٹاک ایکشنگ سے ایک اچھی خمر آئی ہے جناب بڑا تیز وہاں پہ کاروبار چل رہا ہے باون ہزار کی نفسیاتی حد جو ہے آج ایک بار پھر اوبور ہو گئی یہ کل بھی ج جو ہے کروس ہوئی تھی آج بھی ہم نے دیکھا کہ یہ آج اوبور ہو گئی اور آہ انڈیکس جو ہے اس میں تین سو تقریبا انتر پوائنٹس کا اضافہ ہوا ہے اور چھ سال کے بعد جو ہے یہ ففٹی ٹو تھاؤزن کی جو نفسیاتی حد ہے یہ اوبور ہو گئی اس کے علاوہ جناب آئی ایم ایف کا جائزہ مشن جو ہے وہ کل پاکستان کے دورے کے اوپر پہنچ رہا ہے بڑا کروشل یہ دورہ ہے اور اس کے اندر ریویو کیا جائے گا کہ پاکستان کی اب تک کی پرفارمنس کیسی رہی ہے اور ڈالر کا ریٹ بھی جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ ایک ایک روپیہ بڑا ہے آج بھی یہی دیکھا گیا کہ مارکٹ کے اندر ایک روپیہ کا جمپ جو ہے وہ دیکھنے میں آیا اور اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ جو انسٹینٹی ہے کہ ریویو جو آتا ہے وہ کیا کہے گا اب جو فائنانس کا جو فائنانس کی جو منسٹری ہے وہ تو بڑی پورا اعتماد ہے کہ جی ہمیں جو ٹارگٹس یہ گئے تھے وہ سارے ہم نے اچیف کر لیے ہیں ایف بی آر یہ کہتا ہے کہ ہم نے پہلے کارٹر کے اندر جو ہے اپنے ٹارگٹس سے بہت بڑا نمبر جو ہے وہ چیف کیا ہے تو فیلال ایفریتنگ is going according to plan لیکن آہ آپ دیکھتے ہیں کہ جب آئی ایم ایف کا یہ وفد جو ہے پاکستان لینڈ کرے گا تو اس کے بعد اس کے کیا تاثرات ہوتے ہیں اور اس کے اوپر جو ہے وہ کیا اپنا آہ ردعمل دیتا ہے اس کے بعد پتہ لگے گا کہ کیا اگلی کس جو تقریباً بہتر کروڑ ڈالر کی ہے وہ منظور ہوتی ہے یا نہیں ہوتی اس کے علاوہ غیر قان قانونی طور پر مقیم غیر ملکوں پاکستان چھوڑنے کی جو محلت تھی وہ کل رات کو ختم ہو گئی اکتیس ساری اکتیس اکتوبر کی ریٹ دی گئی تھی وہ ختم ہو گئی ہے اور بتایا جاتا ہے کہ کئی ہزار جو غیر قانونی طور پر مقیم اگوانستان سے جو لوگ یہاں پہ آئے ہوئے تھے ان کو واپس اگوانستان بھیجا گیا ہے لیکن اس کے بعد جو ہے وہ گرفتاریوں کا سلسلہ بھی شروع ہو چکا ہے چونسٹھ غیر قانونی اگوان باشندوں کو اگوانست بلوچستان اسلامباد سے بھیجا گیا وہ تقریباً دو بسوں پر مشتمل کافلے کی صورت میں جو ہے یہاں سے انہیں روانہ کیا گیا اور ہر بس میں ایک آفیسر اور تیز سیکیورٹی اہلکار بھی موجود تھے دوسری جگہ پہ کراچی کے اندر بھی اب پکڑ دکڑ کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے چار اگوان شہریوں کو جو ہے وہ ہولڈنگ کیمپ میں منتقل کر دیا گیا ہے جن کے ڈاکمنٹس جو ہیں وہ کمپلیٹ نہیں ہوتے ادھر لیوی سکام کے مطابق مختلف بلوچستان اگوان کے بھی علاقوں کے اندر جو ہے وہ درجن بھر غیر قانونی تاریکین وطن کو حراست میں لیا گیا اور ملک بھر سے اگوان مہاجر کی غیر معمولی تعداد چمن جو ہے وہ پہنچ گئی اور وہاں سے بورڈرز جو ہیں وہ اب کراس کر رہے ہیں اگوان مہاجر خاندانوں کو ریجسٹریشن کے بعد کیمپ منتقل کیا جا رہا ہے اور کیمپ میں اب تک پانچ ہزار اگوان مہاجر جو ہیں وہ منتقل کیے جا چکے ہیں اس کے علاوہ کچھ خبریں ذرا سیاست کے میدان سے بھی شیئر کرتے ہیں شیخ رشید احمد صاحب نے جناب ایک ٹویٹ کیا ہے اور پہلے تو وہ چلا کاٹنے گئے تھے اب وہ تبلیغ کرنے جا رہے ہیں انہوں نے ٹویٹ کیا کہ الحمدللہ میری کارڈک کی رپورٹ کافیت تک تسلیم بکش آئی ہے اور اب میری سرجری نہیں ہو رہی یہ سب آپ کی دعاوں کا نتیجہ ہے اور لال اویلی کو جسس مرزا وقاس روف صاحب کے حکم پر کھول دیا گیا ہے جس کی تذین و عرائش کے بعد چھے ریویمبر کو میں لال اویلی شفٹ ہو جاؤں گا اور میں آج رائ تبلیغی اجتمام شرکت کے لئے جا رہا ہوں اور پانچ تاریخ کی دعا کے بعد چھے تاریخ کو انشاءاللہ لال اویلی میں موجود ہوں گا میرا اسی فیصد سمان اور ٹیل فون اور پیسے واپس کر دیے گئے ہیں امید ہے باقی بیس فیصد بھی واپس کر دیے جائیں گے میری تمام کیسوں میں زمانت ہے اور میرے چلے کے دوران اگر کوئی کیس بنایا گیا ہے تو وہ میرے علمیں نہیں ہے جناب اعتزاز حسن جناب سردار لطیف خوصہ سلمان اکرم راجہ اور خاص طور پر جناب سردار عبدالرزاق کا مشکور ہوں جنہوں نے بارہ کیسوں میں میری زمانت کروانے میں بغیر فیص کے قلیدی قدار ادا کیا میں فردن فردن سب کا شکریہ ادا کرنے ان کے گھروں میں جاؤں گا اور آج ان کی آج کی اہم ترین بات سپریم کورٹ نے نیاتر امیم کو موطل کرنے سے انکار کر دیا ہے جو کہ بڑی اہم پیشرفت ہے کوشش کروں گا کہ لاہور میں میڈیا سے بات کر سکوں تو ایک جگہ وہ جو ہے چلا کاٹ کے آئے تھے اب وہ تبلیغ کے لئے جا رہے ہیں واقعی چلا تھا اور تبلیغ صحیح تبلیغ ہے یا نہیں ہے یہ شیخ صاحبی بتا سکتے ہیں مجھے اس کی ڈیٹیلز نہیں پتا ہے اب آجیں اس پروگرام کی طرف جہاں پہ کافی گرمہ گرمی ہو گئی بیسیکلی فیاضل حسن چواند صاحب ایکس پی ٹی آئے منسٹر اور اب جو استحقام پاکستان پارٹی کی روح ہیں ان کی جان ہے ان کی آن ہے ان کی شان ہے فریعہ ادری صاحبہ کے پروگرام کے اندر ان کو بلائے گیا تھا تو وہاں پہ فریعہ ادری صاحبہ نے جو ہے ان سے ج سوال جواب شروع کیے تو اس کے اندر وہ کافی غصے میں آگئے فریعہ ادری صاحبہ نے بیسیکلی جو سوال کیا تھا وہ یہ تھا جی استحقام پاکستان میں دو گروپس ہیں ایک طرف کے لوگ کہتے ہیں کہ کچھ بھی ہو جائے مسلمی نون کے ساتھ الہاق نہیں کرنا حاشن ڈوگر صاحب نے کہا کہ وہ پارٹی چھوڑ دیں گے اگر نون لی کے ساتھ الہاق کیا لیکن آپ نے ایک مختلف بات کی ہے کیا آپ کا مائنڈ بالکل تبدیل ہو چکا ہے اب اس پہ چوہان صاحب نے جو ہے جو جواب کا آغ باز کیا انہوں نے کہا جی فریعہ صاحبہ جس طرح آپ کی خواہش ہو سکتی ہے کہ استحقام پاکستان پارٹی دو عصوں میں تقسیم ہو لیکن حقیقت یہ نہیں ہے علیم خان صاحب اور جھانگی ترین صاحب دونوں کا موقف ایک ہی ہے لیکن آپ نے اس کو اپنے انداز میں اس طرح پیش کیا کہ وہ دو مختلف موقف ہیں اب یہاں پہ فریعہ صاحبہ نے جو ہے وہ ان کو تھوڑا سا ٹوکا انہوں نے کہا کہ جی اچھا اگر اجازت دیں تو ڈوگر صاحب کی چوہان صاحب نے کہا نہیں فریعہ نہیں اس طرح پروگرام نہیں چلے گا تو فریعہ صاحب نے کہا جی آپ اتنا بڑا الزام لگا رہے ہیں میں آپ کو آپ کا اور آپ کی پارٹی کے لوگوں کا بیان سناؤں گی چوہان صاحب نے کہا یار چھوڑ دیں آپ اس کو آپ پہلے سوال کا جواب تو سن لیں فریعہ صاحب نے کہا آپ نے کیسے کہا کہ کنفیوزن نہیں ہے ہے کنفیوزن اچھا اب یہاں پہ نا ایک آپس میں کافی زیادہ جو ہے گرمہ گرمی سٹارٹ ہو گئی بیسکلی چوہان صاحب کا یہ کہنا تھا کہ جی میں نے ابھی جواب ا آپ نے مجھے کٹا کیوں ہے فریعہ صاحب کا یہ کہنا تھا بحث بڑی لمبی ہے میں آپ کو اتنی لمبی بحث میں لیں جانا چاہتا تقریباً سات آٹھ منٹ کی یہ بحث جو ہے وہ چلتی رہے کہ جی آپ مجھے بولنے نہیں دے رہی آپ چاہتی ہیں کہ میں جو ہے وہ میرے موں میں آپ جو ہے وہ اپنے الفاظ ڈالنے کی کوشش کر رہی ہیں فریعہ صاحب کیا رہی تھی جی آپ نے میرے پر الزام لگایا ہے کہ میری خواہش ہو سکتی ہے میری خواہش کس طرح ہو سکتی ہے میں تو آپ سے سوال کر رہی ہوں تو اس پہ بڑی گرمی سردی ہوگی اب اس دوران فریعہ صاحب نے یہ بھی کہا کہ جی ایک تو آپ کی ڈیمانڈی نہیں ختم ہوتی ایک تو آپ کے پہلی یہ ڈیمانڈ تھی کہ جی میں پینل میں نہیں بیٹھوں گا یعنی میں دیگر گیس کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا میں سولو بیٹھوں گا تو اوپر سے جو ہے وہ آپ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں اچھا میں یہاں پہ ذرا تھوڑا اپنے ایک پوائنٹی فیو دینا چاہوں گا چوہان صاحب جو ہے نا یہ جب سے منسٹ بنے تھے پی ٹی آئی کے دور کے اندر یہ تب سے انہیں اپنے اندر نے ایک نئی جدت لے آئے تھے کہ جی میں پینل میں نہیں بیٹھوں گا میں دیگر گیس کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا میں صرف سولو ہوں گا سولو مجھے سولو لیں مجھے سولو میں نے سولو کے علاوہ نہیں بیٹھنا یہ بہت سے گیسٹ ہوتے ہیں جن کی یہ ڈیمانڈز ہوتی ہیں کہ جی میں اکیلا بیٹھوں گا میرے ساتھ اور کوئی نہیں بیٹھے گا آپ صرف میرے ساتھ سوال جو آپ کریں گے میں نے کہیں اور نہیں بیٹ ہے یہ سن دوزار تیرہ چودہ پندرہ سولہ کی میں باتیں آپ کو بتا رہا ہوں جب یہ پی ٹی آئی میں ہوتے تھے تو آپ یقین کیجئے کہ یہ آدھے آدھے گھنٹیگن نوٹس کے اوپر جو ہے نا یہ ٹاک شوز میں آیاتے تھے آدھے گھنٹیگن نوٹس پہ ٹک کر کے اپنی گاڑی پکڑتے تھے اور پہنچ جاتے تھے اور یہ ترلے منتے کیا کرتے تھے انکروں کے کہ جی مجھے آپ شو میں لے نا مطلب میں مجھے آپ بطور تجزیہ کار بھی لیں یہ اپنے تجزیہ دیتے تھے لٹری کہ میری تو بڑی ریسرچ ہے اور میں تو بڑا آپ کو یہ بتاتا ہوں لیکن پھر اس کے بعد جب یہ منسٹر بنے تو منسٹر بننے کے بعد جو ہے نا وہ ایک سریعہ آ جاتا ہے بہت سے لوگوں کے گردنوں میں سریعہ آ جاتا ہے تو چوہان صاحب کی گردن کے اندر بھی سریعہ آ گیا اب بات یہ ہے کہ کہانی تو وہ رہی نہیں انا پی ٹی آ کے منسٹر رہے ہیں اب آپ استقام پاکستان پارٹی میں ایون دو استقام پاکستان پارٹی بھی فرانکلی سپیکنگ نظر آ رہے ہیں کہ کتنا کو آپ کو ڈے ٹو ڈے فیس کے اندر میں تب بلاتی ہے ہارڈلی جب کسی بندے کی شرکت ہوتی ہے وہ آپ کو بلاتے تک نہیں ہے آپ کی تصویر میں بھی کہیں آپ نظر نہیں آتے لیکن چوہان صاحب نے جو ہے وہ فریہ ادری صاحبہ کے ساتھ واہ واہ بتمیزی کر دی اور اس کے بعد آلٹیمیٹلی یہ ہوا کہ وہ مائی کو تار کے چلے گئے اور نے کہا جی میں نے بیٹھ رہے نہیں ہے اس پروگرام کے اندر تو ٹھیک ہے مرضی ہے یہ چوہان صاحب کی بلکل مرضی ہے وہ کس پروگرام میں بیٹھنا چاہتے ہیں نہیں بیٹھنا چاہتے ہیں لیکن یہ نہیں ہو سکتا دیکھیں یہ میں ذرا کلیر کر دوں یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ جو ہے نا وہ آپ سے سوال کیا جا اور آپ تقریر کرنا شروع کر دیں ایسا نہیں ہوگا آپ جب بیٹھتے ہیں تو آپ اگر غلط پوائنٹ دے رہے ہیں تو اس کے اوپر آپ سے کراس کویسچننگ ہوگی تو میرا نہیں خیال کہ فریہ ادری صاحبہ نے کچھ غلط کیا کراس کویسچن آپ سے کیا جا سکتا ہے آہ اب انہوں نے کہا کہ یہ یہ کہاں پہ ہوتا ہے کہ آپ مجھے دو تین منٹ کا جواب بھی نہ دی نہیں دو تین منٹ کے جواب نہیں ہو سکتے دو تین منٹ کے جواب نہیں ہو سکتے کیونکہ پروگرام جو ہوتا ہے نا تقریباً پینتیس منٹ کا ہوتا ہے تو پینتیس منٹ میں اگر آپ سے اس طرح کر کے دو دو تین منٹ تین منٹ کا آپ کو جواب دینے کی اجازت دے دی جائے تو اس کا مطلب ہے پورے پروگرام میں پھر تقریباً گیارہ بارہ سوالی ہوں گے صرف تو گیارہ بارہ سوالوں کے لیے تو پروگرام نہیں ہوتا نا آپ ٹھیک ہے ایک منٹ کا آپ جواب دے دیں that's fine چلیں وہ سمجھ آتی ہے دو دو تین منٹ یہ تقریریں ہوتی ہیں دو دو تین تین منٹ کی تقریریں ہوتی ہیں اور تقریریں نہیں کی جا سکتی چوہان صاحب کو تھوڑا سا اپنے آپ کو نا واپس نیچے لانے کی ضرورت ہے یہ ہوتا ہے یہ ابھی ان کو احساس نہیں ہے نا کہ وہ اقتدار سے نکل چکے ہیں وہ آج بھی اپنے دماغ میں جو ہے وہ پی ٹی آئی کے منسٹر ہی گھوم رہے ہیں تو نہ آپ پی ٹی آئی میں ہیں اور اب نہ آپ منسٹر ہیں تو برائے میربانی اس میں سے باہر نکلیں اچھا جی اس کے علاوہ ایک اور جو ڈیولیمنٹ ہوئی ہے وہ یہ جناب کے وہ جو کل ایک بیان آیا تھا یہ پاکستان طریقین صاحب کے وکیل ہیں آفتاب باجوا صاحب انہوں نے سلو پویزنن سلو پویزنن سلو پویزنن کرتے کرتے بڑا سلولی ان گریجولی اس کے اوپر یوٹن لے لیا ہے کل انہوں نے یہ بیان دیا تھا کہ جی عمران خان صاحب کو جو ہے وہ سلو پویزنن کیا جا رہا ہے اور آہ بلکل میں آپ کو حتمی طور پر یہ بات کہہ رہا ہوں کوئی ایسا چکری نہیں ہے بلکل ان کو سلو پویزنن کیا جا رہا ہے اب انہوں نے جناب اس کے اوپر یوٹن لے لیا ہے آہ گزشتہ روز انہوں نے یہ ساری جو گفتگو کی تھی آہ تو آج آہ انہوں نے کہا کہ جی مجھے سمجھنے میں غلطی ہوئی ہے آج انہوں نے کہا مجھے سمجھنے میں غلطی ہوئی ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے سلو پویزننگ دی جا سکتی ہے اور اس کی کوشش بھی ہو رہی ہے اب یہ کیا مطلب ہے اس بات کا مطلب ہے بھر یار سیدھا سیدھا جا کے ان کا میڈیکل کراؤ بات ختم ہو جائے گی ایک منٹ میں پتہ لگ جائے گا آپ ان کا ان کا میڈیکل کروائیں جا کے بلکہ کل میں آہ پروگرام میں بیٹھا ہوا تھا تو وہاں پہ بھی شویب شاہین صاحب آئے پہ تھے تو وہاں پہ قادر مندو خیل صاحب جو پیپلز پارٹی کے رہنو ہے انہوں نے کہا جی آپ کی ادھر کیا ٹاک شوز میں بیٹھ کے بات کریں سیدھا جا کے ایک پٹیشن کریں ان سے کہے کہ درخواست جمع کرائیں کہ جی عمران خان صاحب کا اسی وقت جو ہے وہ بلڈ ٹیسٹ کروائے جائے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو یہ کیا بات ہوئی کبھی آپ کہتے ہیں کہ جی یہ اس طرح کی حرکت کرنے سے نا بالکل وہی بات ہوتی ہے کہ جی شیر آیا شیر آیا اور پھر جس جس دن واقعی شیر آ جاتا ہے نا تو گاؤں والے پھر اس کی بات پر یقین نہیں کرتے تو اس طرح مت کیا کریں ہاں اگر آپ میں ہو سکتا ہے میں ایک پرزمشن ہے کہ ہو سکتا ہے آپ یہ اگر چاہتے ہیں کہ گھر سے ان کو کھانا دیا جائے تو اس کے اوپر بات کریں یہ سلو پوائزن سلو پوائزن یہ بڑی ایک سیریس الگیشن ہے بہت سیریس الگیشن ہے جو آپ لگا رہے ہیں اس طرح کی اس کے علاوہ عمران خان صاحب کے بہنوئی جو فرار ہو گئے ان کی بھی تفصیلات دیتے ہیں انٹی کرپشن کی جانب سے عمران خان صاحب کی بہن ڈاکٹر عزمہ خان اور بہنوئی اہد مجید کے خلاف لیہ رازی سکینڈل کی تحقیقات جو ہیں وہ جاری ہیں تو اس سلسلے میں عمران خان کے بہنوئی اہد مجید کی زمانت جو ہے وہ خارج ہو گئی اور تاہم ان کی گرساری نہیں ہو سکی اور وہ موقع سے فرار ہو گئے ایکسپریس نے یہ ریپورٹ کیا ہے میں سورس بھی پہلے بتا دوں سپیشل جیج انٹی کرپشن ڈیرہ غازی خان نے دونوں جانب سے دلائل سن کر اہد مجید کی زمانت خارج کرنے کا فیصلہ سنایا ہے ڈاکٹر عزمہ خان اور بہنوئی اہد مجید پر الزام ہے کہ انہوں نے غیر قانونی طور پر لیہ میں مالکان سے زبرستی زمین خریدی غیر قانونی طور پر اثر و رسوخ سے سرکاری ریکارڈ میں ردو بدل کر کے زمین کا انتقال اپنے نام کروایا ترجمان انٹی کرپشن کی جانب سے کہا گیا کہ اہد مجید اور دیگر ملزمان کو جلدی گرفتار کر کے قانون کے کٹیرے میں لائے جائے گا تو یہ جناب بسکلی سوری ہے کہ ان کے بہنوئی بھی جو ہے وہاں سے فرار ہو گئے اس کے علاوہ مسلمی نون نے کے حوالے سے یہ خبر ہے کہ جی انہوں نے عام انتخابات کے لیے درخواستوں کی وصولی آج سے باقاعدہ طور پر شروع کر دی ہے نون لیگ نے قومی اور صوبائی سیملی کے لیے ایک فارم جاری کیا ہے اور اس کی ٹکٹ کے خواہش مند دس نومبر تک فارم بما فیس جو ہے وہ جمع کروا سکتے ہیں نون لیگ کی قومی سیملی کی جنرل اور مقصود نشست کے لیے دو لاکھ روپے ٹکٹ فیس مقرر کی گئی ہے صوبائی سیملی کی جنرل اور مقصود نشست کی ٹکٹ کے خواہش مند کو ایک لاکھ روپے فیس جو ہے وہ ادا کرنی ہوگی مقصود نشست کے لیے نامزد امیدوار کو دو لاکھ روپے اضافی بھی جمع کروانے ہوں گے آہ درخواست میں بما بینک ڈرافٹ مسلمی نون کے لاہور سیکریٹریٹ بزریہ کوریئر یا خود جمع کروانا ہوں گے پارٹی ٹکٹ کی فیس کے لیے کروس چیک قابل قبول نہیں ہوگا مسلمی نون کے حصول ٹکٹ فارم میں اقرار نامہ بھی شامل ہوگا درخواست گزار کو قائد نواز شریف اور صدر شباز شریف کی قیادت پر مکمل اعتماد کا اظہار کرنا ہوگا پارٹی ٹکٹ ملنے یا نہ ملنے کی صورت میں پارٹی ڈسپلین کی پابندی کرنا ہوگی یعنی اکثر پھڑے شروع ہو جاتے ہیں اگر آپ نے ایک بندے کو ٹکٹ دے دیا دوسرے کو نہ دیا تو وہ دے دردار میڈیا کے اوپر آکے بیانات مرکزی اور صبائی قیادت کے حکامات اور عدایت پر عمل کرنا ہوگا جماعتی سرگرمیوں کے ساتھ نون لی کی کامیابی کے لیے بھرپور کوشش کرنا ہوگی فارم میں آئین کے آرٹیکل باست اور تریسٹ کے میارات پر بھی پورا اترنا لازمی ہوگا اقرار نامہ فارم میں لکھا گیا ہے کہ درخواست گزار قانون کی کسی ناہلیت کی ضد میں نہ آتا ہو فارم میں بحالی جمہوریت کے لیے امیدوار کی خدمات کی تفصیل کا اندراج بھی لازمی قرار دیا گیا ہے جبکہ سابقا انتخابی کارکردگی ہلکا پوزیشن اور پارٹی کی بھی تفصیلات دینا ہوں گی تو اگر درخواست گزار قانون کی کسی ناہلیت کی ضد میں نہ آتا ہو تو اس کے مطابق نواز شریف صاحب تو اپلائی نہیں کر سکتے فیلال ٹیکنگلی سپیکنگ نواز شریف صاحب نہیں کر سکتے کیونکہ وہ ابھی بھی ناہل ہیں جب تک ان کی اپیل جو ہے وہ منظور نہیں ہو جاتی آجا جی اس کے علاوہ آہ ایک اور خبر کے مطابق جناب سوہیل وڑائی صاحب نے ایک کولم لکھا ہے وہ کولم میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا بڑا انٹرسٹنگ ہے آہ اپنے کولم میں لکھتے ہیں جی تفسروں تجزی اور مشوروں کو چھوڑے آئیے آج جانے کے فیصلہ ساز مستقبل کے تانے بانے کس طرح بن رہے ہیں فیصلہ ساز اب آپ یہ خود ہی سمجھ لیجئے جب یہ فیصلہ ساز کس کو کہہ رہے ہیں ان کی سوچ اندازے اور تخمینیں کیا ہیں یہ سارا کچھ جاننے کے بعد آخر میں جائزہ لیں گے کہ ان کے اندازے اور سیاسی فیصلے کتنے درست ہیں اور ان سے کیا نتائج برامد ہوں گے جان لے کے یہ تیہ ہے کہ الیکشن جنوری نہیں تو فروری میں ضرور انعقاد پذیر ہوں گے کوئی حادثہ یا انہوں نہیں نہ ہوئی تو یہ بھی واضح ہے کہ کھلاڑی خان الیکشن کے دوران جیل میں ہوں گے اور لیکشن سے پہلے ہی نا اہل بھی قرار دیا جائے چکے ہوں ہاتھ ہوں گی کسی بھی جماعت کو قطعی ایک سریعت حاصل نہیں ہوگی سب سے عدد نشستیں لینے والی جماعت کو وزارت عثمہ ملے گی اور دوسرے نمبر پر آنے والی جماعت کو ملکی صدارت ملے گی ذراعے کے موضوعبط تخمینہ یہ لگایا گیا ہے کہ نونی پچھتر سے اسی نشستے جیتیں گے جبکہ پپلز پارٹی بھی ساٹھ سے پینٹھ نشستیں جیتے گی جب اس تقمینے کے حوالے سے یہ حوالے سے کر دیا گیا کہ کیا اس کا مطلب ہے کہ نونی وزارت عظمہ سنبھالیں گے تو جواب دیا گیا کہ نون اور جیالوں میں نشستوں کا کم بھی فرق ہوگا سوال کیا گیا کہ جیالوں کی اندرونے سن سے چالیس نشستوں کی بات تو اقلی طور پر سمجھ آتی ہے باقی پچیس نشستیں وہ کہاں سے لائیں گے تو جواب آیا کہ کراچی بھی تو خالی پڑا ہے جیالے آٹھ سے دس نشستیں کراچی سے لے جائیں گے نونی اور جیالوں میں بڑھتی ہوئی خلیج کے حوالے سے بھی معاملہ تیہ کیے جا رہے ہیں جیالوں کی جارہانہ گولہ باری کے بعد نونیوں نے ایمکو ایم اور جی ڈی اے سے پینگے بڑھانا شروع کر دی ہیں مگر لگتا ہے کہ نونیوں اور جیالوں کے درمیان سیز فائر کرا دیا جائے گا پنجاب اور سندھ کی نگرہ حکومتیں یہ ٹکراو نہیں چاہتی آئندہ الیکشن کے حوالے سے یہ معلوم ہوا ہے کہ امریکہ اور مغربی دنیا کے ممالک یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں جلد از جلد الیکشن ہو ایک مغربی سفارت کار کے مطابق الیکشن جیسے بھی ہوئے وہ پاکستان کو آگے ہی لے کر جائیں گے اس کے لئے مغربی دنیا الیکشن جیسے بھی ہوئے ان کو قبول کر لے گی تو یہ جناب سوہل وڑائی صاحب نے اپنے ذرائع سے جو میرے خیال میں اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں سے جو ملاقاتیں کی ہیں اس کے بعد جو ہے وہ یہ نقشہ انہوں نے کہنچا ہے کہ موسٹ پرابلی یہ ہوگا آگے بھی کولم ہے لیکن جو اس کا کرکس تھا وہ یہ ہے اچھا جی اس کے علاوہ آہ فیضاباد دھرنا نظر سانی کیس کی سماعت ہوئی جسٹس کا جی فائز ایسیہ کی سپراہی میں آہ انہوں نے آہ چیف جسٹس نے مارکس دیئے کہ جی اب سار عالم نے اپنے بیان میں وزارت دفاع کے ملازم پر سنگین الزامات آئیت کی ہیں آہ اٹرنی جنرل صاحب کیا آپ ان الزامات کے بعد بھی نظر سانی دخواست واپس لینا چاہتے ہیں اٹرنی جنرل نے کہا گے جی ہم نے فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی بنا دی ہے وہ اس معاملے کی تحقیقات کرے گی اس کمیٹی کا پہلا اجلاس جو ہے وہ آلڑی ہو چکا ہے آہ چیف جسٹس نے اس فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی کو جو ہے وہ مکمل طور پر رد کر دیا انہیں نے کہا جی ہم اس کو نہیں مانتے آہ چیف جسٹس نے کہا گے جی ماضی سے سیکھ کر حکومت ایسا اقدام کرے کہ مستقبل میں ایسے واقعات نہ ہو جب قانون ہاتھ میں لینے والوں کو سزا ملے گی تو لوگ سبق لیں گے آہ چیف جسٹس نے پوچھا ہے کیا حکومت واقعی فیصابات دھرنہ کے اس کے فیصلے پر عمل کرنا چاہتی ہے کون سا قانون کہتا ہے کہ نظر سانی دائر ہو جائے تو فیصلے پر عمل نہیں ہوگا کیا حکومت نے کنیڈین حکومت سے رابطہ کیا تھا کیا لوگ کینیڈا سے یہاں آ کر دھرنہ دیں کوئی نہیں پوچھے گا اب یہاں پہ طاہرل قادری صاحب کا بیسکلی ذکر ہو رہا ہے کیا آپ پاکستانی کینیڈا جا کر اس طرح دھرنے دے سکتے ہیں دوسرے ممالک تو اپنے ایک شہری کی حفاظت کرتے ہیں پاکستان میں کوئی نہیں پوچھتا چاہے جو کرو کبھی دوبائی چلے جاؤ کبھی دوسرے ملک ہمارے ملک ہمارے لوگ ملک اور دین دونوں کو بدنام کر رہے ہیں چیف جسس نے کہا کہ جی کسی اور کو اس ملک کی پرواہ نہیں ہے یہ ملک صرف شافعہ کے لیے نہیں ہے ستر سال سے ملک میں شافعہ کا قبضہ ہے ایک شخص کو امپورٹ کرنے کا مقصد کیا اس وقت کی حکومت کو برطرف کرنا تھا کیا دوبارہ ایک شخص کو امپورٹ کر کے مستقبل میں بھی خدمات لی جائیں گی کیا کینیڈا سے آئے اس شخص نے اپنے ٹکٹ کی ادائیگی خود کی تھی ممکن ہے کمیٹی کی تقیقات سے یہ بھی تائین ہو جائے کہ پیمرا الیکشن کمیشن اس وقت آزاد نہیں تھے اجازو لک نے عدالتی فیصلے میں حساس اداری کی رپورٹ کی تردید کی اجازو لک صاحب کے وکیل نے کہا کہ جی بیان حلفی کے مطابق مظاہرین کی کوئی حمایت نہیں کی تھی اجازو لک نے مظاہرین کے درمیان گٹ جوڑ کی کوشش جھوٹ پر اپنی ہے اجازو لک نظر سانی کے بجائے اپنی ساخھ خراب کرنے پر دادرسی چاہتے ہیں آئے سائے نے اجازو لک کا نام غلط طور پر شامل کیا چیف جسٹس نے کہا اجازو لک کے والد سابق آرمی چیف تھے وکیل اجازو لک نے کہا کہ اجازو لک کے والد صدر پاکستان بھی تھے آہ چیف جسٹس نے کہا کہ جی زیاؤ لک کو سابق صدر میں نہیں مانتا عدالت میں ایسی غلط بیانی دوبارہ نہیں کرنا وکیل اجازو لک صاحب کے وکیل نے کہا کہ اجازو لک کا نام آئین میں لکھا ہوا ہے اٹرنی جنرل نے بتایا کہ اجازو لک کا نام اب آئین سے نکال دیا گیا ہے چیف جسٹس نے ریمارک سیئے کہ آئین کے تحت صدر پانچ سال کے لیے ہو سکتا ہے بندوق کے زور پر کوئی صدر نہیں بن سکتا تو اجازو لک صاحب کے لیے بھی جو ہے وہ آج کوئی زیادہ اچھا دن نہیں تھا اب سار عالم صاحب جناب یہاں پہ پیش ہوئے انہوں ان سے مقالمہ بھی ہوا چیف جسٹس کا انہوں نے کہا کہ میرے کچھ سوالات ہیں آپ سے آپ کچھ خطوط کی بات کر رہے ہیں آپ نے آہ لکھا کہ میڈیا میں کچھ سرکش اناثر تھے اب سار عالم نے کہا کہ جی کیبل آپریٹر کے پاس انٹیلیجنس ادارے کے لوگ جاتے تھے جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ میں اگر اس وقت وزیراعظم ہوتا تو انکوائری کرواتا یا وزیراعظم کو کہتا کہ پیمرہ خود ایکشن لے اب سار عالم نے بتایا کہ ایک کال آئی ہمارے پیمرہ کے ممبر کی جو ریکارڈ ہوئی چیف جسٹس نے کہا کہ فون کرنے والے کا نام بتائیں اب سار عالم نے کہا کہ میں کنفرم نہیں کر سکتا کیونکہ بعض اوقات نام بدل کر فون کیا جاتا ہے چیف جسٹس نے کہا آپ تحریری جواب پڑھیں اب سار عالم نے کہا میرے خلاف تین ہائی کورٹس میں درخواستیں آئیں مجھے لہور ہائی کورٹ نے اٹھارہ دسمبر کو بطور چیئرمن پیمرہ ہٹا دیا آپ نے کہا سکھ سامنے لے کر آئیں اس لئے میں لے آیا چیف جسٹس نے کہا کہ آپ چاہیں تو بطور شہری گھر میں بیٹھ سکتے ہیں آپ نے خود کہا مجھے بلایا جاتا تو میں یہ بات کرتا ہم نے تمام شہریوں کو کہا کہ کوئی بھی آ کر تفصیلات بتا سکتا ہے اب سار عالم نے کہا کہ نجم سیٹی نے پروگرام میں کہا ادارہ جاتی کرپشن ہوتی ہے مجھے زبانی حکامات دیے جاتے تھے کہ نجم سیٹی کو ہٹا دے اور مجھے اسی وجہ سے ہٹایا گیا جسٹس اتھرمن اللہ نے کہا کہ موجودہ چیرمن پیمرہ کہہ رہے ہیں کوئی دباؤ نہیں آیا اس پر اب سار عالم نے کہا یہ تو خوش قسمت انسان ہے پھر چیف جسٹس نے ریمارکس میں کہا کہ اگر کل سرکار کوئی کمیشن بنائے تو کیا آپ اپنا بیان ریکارڈ کرائیں گے پھر کمیشن کو ان کو بھی بلائے جن پر آپ الزامات لگائیں گے جن پر الزام لگایا گیا ان کو بھی جرہ کرنے کا حق ہے اب سار عالم نے کہا میں کلمہ پڑھ کر کہتا ہوں کہ ان کے نام کمیشن میں لوں گا انہوں نے نام لیا تھا جنرل فیض کا چیف جسٹس نے ریمارکس لیے جن صاحب کا نام آیا ہو ان کو بلائے گیا تو آپ کو بھی ان پر جرہ کرنے کا حق ہوگا اب سار عالم نے بتایا کہ صحفیوں میں یہ مشہور تھا کہ جس نے میرے خلاف لاہور ہائکر میں پڑکشن دائر کی وہ ایجنسیوں کا بندہ ہے اب سار عالم سے چیف جسٹس کے مقالمہ کرتے ہوئے کہا کہ آپ کے خیال میں پیمرہ نے نظرستانی کیوں دائر کی جب پیمرہ نے نظرستانی دائر کی اس وقت ڈی جی آئی سائے جنرل فیض تھے یا وزارت نے کہا ہوگا نظرستانی دائر کرنے کے لیے خفیہ ادارے نے کہا ہوگا اب سار عالم نے کہا کہ دو ٹی وی چینلز کو نمبر سے تبدیل کرنے کے خلاف میں نے ایکشن لیا میرے ساتھ اصل جگڑا یہی تھا میں نے ایٹی ٹی وی چینل کو بند کیا جنرل فیض نے مجھے کال کی کہ چینل کو دوبارہ بحال کرو چیف جسٹس نے ریمارک سی ہے کہ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ فوج کا ایک افسر ملک میں پرتشدد کاروائی چاہتا تھا جس پر افسار عالم نے کہا کہ میں دو کی دل سے کہہ رہا ہوں کہ بلکل ایسا ہی ہے اب یہ جنرل فیض کے اوپر یہ الزام لگ رہا ہے چیف جسٹس نے موجود چیئرمن پیملہ سے مقالمہ کرتے ہوئے کہا کہ آپ پرانے بیورکرائٹ ہیں کبھی آپ کے خلاف کوئی درخواست ہوئی سلیم بیگ نے جواب دیا کہ پانچ رکھٹی قبیٹی نے مجھے بطور چیئرمن تائنات کیا جسٹس اثر مللہ نے افسار عالم سے مقالمہ کرتے ہوئے کہا کہ آپ نے نظام کو بے نکاب کیا ہے تو یہ جناب اب تک کی جو سپریم کورٹ میں کاروائی تھی ہم نے آپ کو اپ ڈیٹ کیا انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ڈیٹیل سے اور مزید بات کریں گے اللہ حافظ